وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ ہم سورہ لقمان میں آج سے پہلے یہ پڑھ آئے کہ یہ سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر ہے حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں ہے حضرت لقمان ایک دانا اور حکیم شخص ہے باقی حضرت لقمان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں یا ان کی کوٹیشن ہمیں میسج پہ سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتی ہیں وہ ساری ان کے بارے میں آ رہا ہے قرآنِ مجید نے صرف اور صرف ان کو ایک حکیم اور دانا اور بڑا انفلیکشوال آدمی جو ہے اس کے مطابق ان کا تارک کروائے باقی ان کی بڑی اچھی اچھی کہاوتیں بھی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ہی ہیں جو ان کی طرف منصوب ہیں حق اور سچ صرف وہ نو باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر پر آنے ہیں اور اس کا مرددی موضوع اللہ کی توحید اس کے حبیب کریم کی اور تمام انبیاء کی رسالت ہے اور خصوصاً جو عقیدہ آخرت ہے اس کی اوپر زیادہ توجہ کی جئی ہے تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ عقیدہ آخرت کی اوپر ہیں اللہ رب العزت نے ان کی اوپر واقعہ دلائل بھی تھی ہیں اہل مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد جو نئی زندگی ہے قبر کی اور حشر کی اس کے بارے میں بڑے پریشان تھی کہ دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہاری پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت کا جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کو مرنے کے بعد زندہ کر دینا اللہ فرما رہا ہے میرے لئے اتنا ہی ہے جیسے کوئی ایک کسی زندہ چیز کو پیدا کرنا مَا خَلْقُكُمْ نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا وَلَا بَاسُكُمْ اور نہ ہی ہے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا إِلَّا قَنَقْسِمْ وَاحِدَا مگر صرف اتنا ہی جتنا ہی کہ انسان کو زندہ کرنے میں اور پیدا کرنے میں لائیں لگتا ہے اللہ فرما رہا ہے جس کو تم اتنا مشکل سمجھ رہے ہو وہ میرے لئے تو ایک ذرا برابر بھی مشکل نہیں اِنَّ اللَّهَ سَمِيُوا مَسِيرٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیسے ہوگے تو اب نہ دن اور رات دیکھ لو تم رات کو سوتے ہو اندھیرے میں اور اُٹھتے ہو صبح تو کیسا دن چاڑاتا ہے کیا تمہیں اس اندھیرے سے یہ جو روشنی ہے یہ بھی زندگی کا پتہ نہیں لیتی تو دلیل کیلئی اَلَمْ تَرَئَنَّ اللَّهَ جُولِ جُلْ لَيْلَ فِي النَّهَارِ تو کیا تم نے ملائزہ نہیں کیا اے حضرت انسان کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو داخل کرتا ہے فِي النَّهَارِ دن میں اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی داخل کر دیتا ہے دن کو فِي النَّهَارِ اللہ فرمائے رہے یہ تو ہر روز تمہارے سامنے ایک زندگی اور موت کی مثال آتی ہے گویا کہ رات کو مثال دی موت کے ساتھ اور دن کی جو تشبیح ہے بودی حیات کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو جینا مرنا اور جیتا کی موت ہر روز تمہارے سامنے ہوتی ہے وَسَخَّرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے کام میں لگا دیا مسخر کر دیا الشمسہ سورج کو بھی وَالْقَمَرَا اور چاند کو بھی اللہ فرمائے رہے یہ پھر ہر روز کی بنیاد پر سورج چڑھتا ہوا رات کو چاند آتا ہوا سامنے نظر آتا ہے اور ہر دن کا سورج بھی برابر نہیں ہوتا اور ہر رات کا چاند بھی برابر ہوتا ہے اللہ فرمائے رہے یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہے قُلُّ یَجْرِ الَا عَجَلِ مُسَمْمَ ان میں سے ہر ایک چل دہا ہے الَا عَجَلِ مُسَمْمَ ایک مُگردہ فقطہ کبھی ایسا نہیں ہوا خدا نخستہ کے جناب دن پچاس گھنٹے کا ہو گیا ہو اور سمجھنا تکی ہو ہر چیز اپنے کام میں لگی تو ایسے ہی اللہ فرمائے رہے میری قدرت ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ کرتا ہوں وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِی اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے جاننے والا ہے خوب بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقْ یہ سارے کے سارے ازاد کی قدرت کی کرشمیں ہیں دن میں سے رات کا نہ رات میں سے دن کا آنا انسان کی پیدائی پھر اس کا مرنا پھر اس کے بعد اس کا اللہ کے حضور بیش ہونا زندہ ہونا یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمیں ہیں تاکہ وہ جان لے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِن تاکہ وہ جان لے کہ اللہ ہی حق پر ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِن اور جو اللہ کے علاوہ کسی اپنے معبود کو مقارتے ہیں تو اللہ فرما رہے الْبَاطِن وہ سارے کا خلاباتیں پھر اس کے پیچھے نام وَأَنَّ اللَّهَ وَالْعَنِيُّ الْقَبِيرُ اور بِلَا شُبَى اللَّهِ ہی ہے وَالْعَلِيُّ جو کہ بہت بلند ہے اور الْقَبِيرُ وہ بہت بڑا فزر یہاں پر ہمارا ایک رقوع بھی مکمل ہوا اب آخری رقوع ہے اس کے اندر آیات صرف چار ہیں وہ بھی توحید اور اللہ کی قدرت بھی مجتمع ہے اللہ فرما رہے میری جو قدرت ہے اس کا اندازہ تم اپنے سمندروں میں دریاؤں میں جلتی ہوئی کشکیوں سے لگا سکتے ہیں کہ پانی کو اس نے طاقت دی ہے کہ وہ تمہارا منوں چڑنوں بزن اپنے اوپر برناش کریں اللہ فرما رہے وہ میں ہی ہوں وہ میری قدرت ہے کیا تم نے ملائدہ نہیں کیا کیا حضرت انسان تم نے دیکھا نہیں کشتیاں تجری جو چلتی ہیں کشتی چلتی ہے پھر باہرے سمندر میں یہ تمہاری میند سے نہیں ہے کہ تم نے بڑی اجازات کر لی ہے بینے مندلہ یہ صرف اللہ کی نماز سے چلتی ہے لے یوری اگوم تاکہ وہ تمہیں دکھائے من آیاتی ہی اپنی قدرت کی نشانی ایک تو قدرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پانی اس کو برداشت کر رہا ہے چنوں منوں اتنے وزن کو دوسری اللہ کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب اس پر سفر کر کے سمندروں میں گیا اور سمندروں کی تحت آگیا تو پھر اللہ کی اور کتنی نشانیاں دیکھیں آپ سمندری مخلوقات دیکھ لیں تو انسان کی عقل ننگ رہ جاتی ہے اللہ کی وہ مخلوقات بھی ہیں جو سمندر میں اتحال تک رہتی ہیں ایک ایک شار مچھلی آپ اندازہ کریں کہ تنوں وزن دوسر کا ہے اس کی روزانہ کی خوراک کا اندازہ لگائیں رب تعالیٰ اس کو وہیں پرموی اختبارا بے شکس میں بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے سو بار جو سبر کرنے والا ہے جو شکر کرنے والا ہے یہ چیزوں کو گزر جاتا ہے اللہ برمارے میری قدرت کی اس نشانی جو کشتی کی شکل میں ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی بعض لوگ ہی ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں ورنہ جو غدار قسم کے اور انکاری نزاج لوگ ہیں وہ تو اس کو بھی انکار کرتے ہیں جب ٹھانک لیتی ہے ان کو موجن آپ دیکھ لیں ہیں یہ بہت قرآنی لفظ ہے کہ سمندری جو موجیں ہیں موج بھی قرآن کا لفظ ہے جب ٹھانپ لیتی ہے انہیں موج کل سولہ لے جو بہت بڑی ہے اپنے جسے کے اعتبار سے موج پہاڑوں کی طرح ہے اور اُوڑتے ہوئے بادلوں کی طرح بڑی سی موج ہے جب وہ ان کو ٹھانپ لیتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ٹھوک جائیں گے تو ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے دعا قرآہ یہ اللہ کو بکارتے ہیں مخلصین اللہ ہمیں بچا لے اب ہم مان گئے ہیں لیکن جب کنارے پہ آتے ہیں تو پھر وہی آل ہوتا ہے فَلَمْمَا نَجْعَهُمْ جب پھر اللہ ان کو نجات دیتا ہے الَلْبَرِّ خوشکی کی طرف اسی سے نکلا ہے برری فوج اور بحری فوج سمندر کی اور خوشکی کی فَمِنْهُمْ مُقْتَصِبْ ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں چند ہی ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں وَمَا يَلْحَدُوا بِعَيَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارِنْ قَفُول اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہماری آیات کے انکار کر دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے سخت کے ہم کے افعال استعمال ہیں وَمَا يَلْحَدُوا اور نہیں انکار کرتے بِعَيَاتِنَا ہماری نشانیوں کا مگر کون اللہ مگر کلو ہر وہ شخص خَتَّارِ خِع اور دِعَلِفْتَع اور دِعَلِ خَتَّار کہتے ہیں غَتَّار میں اس آیت کو پڑھ کے یہ سوچ رہا تھا ہمارے ہم جو لفظ ہے غَتَّار کا وہ ترجمہ ہے خَتَّار تو یہ میرے خیال ہے جلتے چلتے زبانوں پہ جو خَتَّار تھا وہ بن ہی کیا گیا خَتَّار بن گیا کیونکہ ہمارے بہت سارے الفاظ وہاں سے ٹوٹ کر ہمیں اس احمی زبان پر ملے ہیں تو ہماری آیات کا وہی انکار کرتا ہے جو غَتَّار کے سوچ رہا ہوتا ہے غَتَّار دون ہوتا ہے غَتَّار ہے جو غَتَّار ہے جو غَتَّار ایک کا ہے لیکن ملا ہوا دوسرے کے تھا تو اللہ فرمارے بندے میرے ہو نیمتے میری استعمال کرتے ہو اور اپنی زبان پہ ترانے جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کے لاتے کفور اور جو منکن مزاج لوگ ہیں اب یہ جو دو آیات ہیں آخری یہ گویا کہ اس پوری صورت کا کرکس خلاصہ ہیں وَاَيُّهَنَّاسُتَّقُوا رَبَّاكُمْ یَاَيُّهَنَّاسُ اَنَوْكُو اِتْتَقُوا رَبَّاكُمْ اپنے رب سے دھو گویا کہ انسانی دلدگی میں رائے راست پر آنے کا جو پہلا فیل اور پہلی سیری ہے وہ تکوائے خوف ہے خدا دلوں میں پیدا جاؤ اور یہ باز دین میں رکھئے گا جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر ہماری سوسائیٹی میں جس چیز پہ عربوں خرچ ہوتا ہے اس چیز پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں مثلا اگر تکوائے پیدا ہو گیا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ہمیں قانون کے دائرے میں رکھنے کے لیے بنی ہیں انسان آٹومیٹکلی قانون کے دائرے میں آ جائے آپ کی فورسز دیکھ لیں آپ کی سڑکوں کے صرف روڈ ان کے جو چیزیں ہیں رکاوٹے انسان کے لیے کہ انسان آپ اپنی دختار کو مینج کرے انسان چلے کرے کیسے چوری ڈاکا اگر تکوائے پیدا ہو جائے تو یہ ساری باتیں جو ہمیں فورس کر کے رکھتی ہیں وہ آٹومیٹکلی رکھ جائیں تکوائے انسانی معاشرے کی اصلاح کی سب سے پہلے سیدھیں اور یہ نماز سے پہلے ہے یا نماز کے بعد یہ دیکھیں نماز انسان پڑے اللہ فرما رہے تو متقی بن جاؤ اگر کوئی متقی ہے تو اب وہ بنائیوں سے پہ جائے گی اور روزہ بھی کس لیے رکھایا گیا تمہارے اوپر روزہ فرد رہتا کہ تم متقی بن تکوائے جو ہیں وہ انسانی معاشرے کی جان ہے آج ہم دیکھتے ہیں مساجد ہماری بریوئی ہیں مسلمان ہم سارے ہیں لیکن نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہر بندہ پیٹ رہا ہے ہائے نظام نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے کہ جو صالح لوگ ہیں وہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں میار صالحیت اور نیکی اور تکوائے نہیں رہ گیا سیدنا اسلی کی ایکپر کا چناو سیدنا عمر فاروق کا چناو سیدنا عثمانِ دنی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا چناو کس بنیاد پہ تھا تکوائے کی بنیاد پہ تھا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا سنے بھی جاؤں تھا آج نظام ہی بدل گیا ہے کل پر سے ایک لطیفہ دکھا ہوا تھا کہتے ہیں کہیں الیکشن ہوئے تو ایک بندے کو صرف تین ووٹ ملے اور وہ ہار گیا وہ چلا گیا کہیں بڑے آفیسر کے پاس کے مجھے سکورٹی وہ کہتے ہیں تو تین ووٹ لے کے سکورٹی مانتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو حقیقت کا ادراع کیا ہوا ہے کہ جس جگہ سے مجھے تین ووٹ ملے ہیں وہاں تو ہزاروں بندے میرے مخالف ہیں چونہ تو تین والے تین نہیں ہے نا جی اس کو وہ کہتے ہیں میری جان کو آپ زیادہ خطرہ ہے کہ میرے دوست اور میرے جان کے والے تو وہاں پر ہیں ہی صرف تین ہزاروں لوگ میرے مخالف ہیں تو مجھے تو سکورٹی جادہ چاہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو طریقہ ان کے خواب ہے اس کے اندر جیتتا وہ ہے جس کے سب سے کم ووٹ ہوتی مسئلہ نے ایک حلقے میں سو ووٹ ہے پانچ چھ سات بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر بندے کے ووٹ جناب بارہ چودہ پندرہ ہیں ایک بندے کی بیس ہیں تو جیتے کا کون ہے بیس والا لیکن اس کے مخالف کتنے ہیں اسی بندے تو اس کو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نظام کے اندر آئے تو جو ریجیکٹ ہے عوام کی طرف سے وہ ہمارے ہانگناب سیلیکٹ ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی عوام الناس کو سمجھ نہیں آ رہی اور نظام تعلیم میں چیزوں کو باتے نہیں کیا گیا ذینی بلوحت نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حالت کرتا ہے تو سب سے پہلے انسانی معاشرے کے جو جان ہے وہ تقوی ہے انسانی معاشرہ بنتا ہی تاب ہے جب ان لوگوں کے اندر تقویٰ اور میکی کا تصور آ جاتا ہے اے لوگو اللہ سے درو بخشو اور جو ہے وہ اللہ سے درو تقویٰ احتیار کرو اور درو بچو خوف کرو یو من اس دن کا لا ججزی والدن ام والدہ ہی کہ بدلہ نہیں بنے گا کوئی والد ام والدہ ہی ان والدہ ہی اپنے اولاد کی طرح سے اس دن سے درو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے وَلَا مَوْلُودُنْ هُوَجَاتٍ اَنْ وَالِدِهِ اور اس دن سے بچو جس دن کوئی مولود کوئی بچا وہ بدلہ نہیں بنے گا ان والدہ ہی اپنے والد کا اس دن سے بچو آج ہمارا پورا نظام ہی کس پر کھڑا ہے چاچا ماما رشتہ دار دوستیاں یاریاں کوئی بات نہیں کی ہمارا جاننے والا ہے جس بندے کا کوئی ایک جج دوست ہو وہی معاشرے میں مان نہیں ہوتا جس کا کوئی بہت بڑا افیسر دوست ہو وہی مان نہیں ہوتا تو اللہ فرما رہا ہے یہ ساری جو کہاوتیں ہیں یہ ساری تو اس دنیا کی ہیں وہاں تو سگا باپ اپنے بیٹے کے اور سگا بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آسکے کتنا سارا شیعہ اتنا سارا بھی رائی برابر بھی کوئی باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آسکے پھر تم کس مول میں جی رہے ہو فرمایا تمہیں دنیا کی جو زندنی ہے یہ دھوکے میں مبتلا کیے بیٹے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا ہے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ دولت میں کسی لیے گرچی کر رہا ہوں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں میں رشتاریاں کسی لیے دبائم کر رہا ہوں اہلاللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا اولیاء کا طریقہ تو یہ رہا ہوں کہ وہ خلوت کی زندنی بسر کیا تھے مجاہدیں میں رہتے تھے اور چلا کشی میں تھے لیکن تم ہو کہ تم سارا دن اپنے تعلقات ڈیویلپ کرنے میں اچھی سوسائٹی میں اچھی ریپو بنانے میں مصروف رہتے ہو تو فلا تغررنہ کم تمہیں ہر گز دھوکے میں مبتلا نہ کریں الحیات و دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے یہ تعلقات تمہارے کام نہیں آنے وَلَا يَغُرْرَنَّكُم لیکن غرور اور نا فریب میں مبتلا کریں تمہیں اللہ کے حوالے سے الغرور تمہارا اندر کا جو نفس ہے شیطان ہے دھوکے بعد غرور اور تقبر کرنے والا یہ تمہیں اللہ کے بارے میں کبھی غرور اور فریب میں مبتلا نہ کریں اب آخری آیت ایس کی ایک شخص حاضر ہوا آقاید ارتحان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکی صورت ہے تو یقیناً وہ مکی کے لوگوں میں سے تھا اور مرکر میں آئی تھا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پانچ باتوں کا جواب دے دیں میں کوشش کروں گا تمہارے امیان لیں نمبر ون اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتا دیں کہ جس قیامت کے بارے میں آپ ڈلاتے ہیں وہ مانی کب دوسرا سوال میری فصلے ہیں اور وہ جا رہی ہیں مجھے بارش کا بتا دیں کہ وہ کب نادلوں گے تیسرا سوال میری بیوی حاملہ ہے مجھے بتائیں کہ وہ جو پیدا کرے گی وہ کیا ہو تین سوال چوتھا سوال تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فصل سے اور اپنے کل آنے والے سے کتنا اقماع سکنگا میری لئے کل کیا رکھا ہوا ہے اور پانچ بھی بات کہ میں نے مرنا کہاں ہے کس جگہ میں مرنا ہے اور میں نے کب مرنا ہے مجھے ان پانچ باتوں کا جواب دے دیں میں کچھ کروں گا کہ آپ کو بری مان لیں یہ مفسرین نے اس کا جو نام ہے کو حارس بن عمر لکھا ہے اصلاح اب اللہ نے پانچ بات اللہ نے پولے جنگے ہیں ان چیزوں کے علم کے بارے میں یہ آیت نالک فرمائی پہلے ترجمہ سنیں پھر اس کے اوپر اہل سنت و جواب کا جو ایک عقیدہ اور عمل ہے تو سلسل سے میں وہ عقید کرتا ہوں ان اللہ اندہو کلم الساہا بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے علم الساہا کے عمل جائے لیں یہ جو آپ کی لگیوی گھڑی ہے اس کو عربی میں بھی ساہا کہتے ہیں یہ جو سیکنٹ اور منٹ چلتے ہیں یہ سارے ساہا ہیں ایک پورا گھنٹہ جس کو آپ آر کہتے ہیں اے جو جو آر یہ بھی عربی میں ساہا کہنا ستا ہے لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے وہ لمحہ جب قیامت آ جائے گی تو وہ لمحہ جب قیامت آ جائے گی وہ علم کس کے بعد ہے اللہ کے بعد اچھا نبی پاک علیہ السلام تو ان کیوں کا علم ہے یا نہیں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیامت کا علم ہے بارش کا بائے گی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا اور کوئی بندہ کہاں مرے گا تو اس کے بارے میں آج تک اہل سنت کا موقع یہ رہا کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے اللہ کی ناعت ہے عالم الغیب کائنات میں کسی نبی کسی ولی کو نہیں کہا جائے لیکن کیا اللہ ان لوگوں کو کوئی علم دیتا ہے یا نہیں اللہ وہی کے ذریعے اپنے انبیاء کو کچھ چیزوں سے متعلق کرنا دے اور جو اہل اللہ نے اللہ ان کے دلوں میں علقاء کر دیتا ہے اب ان لوگوں کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے اور جو اللہ کے پاس علم ہے وہ اس کا عطاق ملتا ہے لہذا عالم الغیب صرف کون ہے اللہ اللہ کی عطاق ہے آلہ حضرت امام ایمن رضا خان قادرین احمد اللہ تعالیٰ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو عالم الغیب ہم نہیں کہہ سکتے اور تشمیح بھی نہیں دے سکتے کہ علم چھوڑا کس کا ہے اور زیادہ کس کا ہے اللہ کا علم لا مادود ہے اور آقے دو جہان علیہ السلام کا علم اللہ کے مقابلے میں مادود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا مادود ہے کس کے مقابلے میں مخلوق علم کے مقابلے مخلوق علم مادود ہے نبی پاک علیہ السلام کا علم لا مادود ہے لیکن اللہ کا جب معاملہ آئے گا تو اللہ کا علم لا مادود ہے اس اللہ کے علم کے آگے تمام انبیاء اور رسول کا علم کیا ہے مادون ہے اور اللہ کی عطا سے ہے اللہ ان کو جو دے دے آپ اندازہ کریں ہمیں کس نے بتایا کہ قربے قیامت دجال بھی آئے گا نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہمیں یاجوج ماجود کا کس نے بتایا ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا تصفر کس نے دیا نبی کریم علیہ السلام نے آحادیش مبارکہ بڑی موجود ہے کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے لیکن اگر سوائے بدر کا حال دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میدان میں کل فلاں گا پھر یہاں مرے گا حدیثوں پر تسنی ہوئی ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہاں کل فلاں مرے گا یہاں کل فلاں مرے گا اور اگلے دن سارے کفارت اسی لگا پر مرے مرنے کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ اگر وہی اور الگا کے ذریعے چاہے اپنے انبیاء کو اپنے اولیاء کو وہ علم سے نباز دیتا ہے وَيُنَزِرُ الْغَيْسِ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اتارتا ہے الْغَيْسَ مِن ترجمہ پرانے بزرگوں نے لکھا ہے مِن مِن سمجھتے ہیں مِن بارش تو اللہ ہی اتارتا ہے مِن بارش وَيَعْلَ مُبَعْفِ الْرْحَامُ اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہم اب حضور کے علم پر کبھی بھی یہ دلیل آپ نہیں دیتے کہ جی دیکھیں الٹرہ ساؤنڈ تو بچے کو واضح کر رہا تھا ہے ماں کے پر پتا نہیں چل جاتا ہے لیکن قطع علم صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے یہ سارے علم ذنی علم ہیں ممکن ہے آپ الٹرہ ساؤنڈ کروائیں اور پتا چلے کہ بچہ ہے تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ پیدا ہونے والے بچی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے اچھا ہماری مشینیں بتا بھی دیں کہ وہ بچہ ہے یا بچی اس کی فطرت اور اس کی سائکی یہ کس کو بتا ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب الٹرہ ساؤنڈ ہو اور ہمیں پتا چل جائے کہ یہ بچہ بڑاؤ کہ بزنس مین بنے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا چل سکتا یہ اللہ کے پاس یہ ہے یہ اجازات ہیں سائنسی وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَا ذَا تَكْسِ بُوْغَدَا اور نہیں جانتا کوئی آدمی مازہ تک سے وہ غدا کہ وہ کل کیا کمائے گا یا اللہ کوئی علم ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا کیا عامل کرے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِعَئِي عَرْضِ الزَّمُودِ اور کوئی نہیں جانتا کہ بِعَئِي عَرْضِ الزَّمُودِ کہ وہ کس زمین پر مرے گا ہم بیٹھے یہاں ہیں ممکن ہے کہ ہماری کل ہی موت ہو اور ہم بزن ہی کہاں بیٹھے ہو تو جہاں جس کی موت ہوتی ہے اللہ اسباب ہونیہ کر لیتا ہے اور بندے کو پیر کے اسی جگہ کے اوپر لے جائے اِنَّ اللَّهَ عَلِي مُنْ خَبِیر بے شاید اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور خبیر وہ بڑا حبیر بھی ہے وہ بڑا باریک بھی ہے ہر چیز کو سننے والا ہے تو ان کو کہتے ہیں جی موقعی باتیں خمسہ پانچ کی دیں غیبی علم یہ اللہ کے پاس ہے کیا صرف یہی غیب ہے غیب بھار بھی ہے ہم نے جنت نہیں دیکھ غیب ہے ہم نے دوزخ نہیں دیکھی وہ بھی کیا ہے غیب ہے ہم نے فرشتے نہیں دیکھ کہ وہ بھی کیا ہے ہم نے اللہ نہیں دیکھا وہ بھی غیب ہے اس اللہ کا پتہ ہمیں کس نے دیا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر قول هو الله وہ حد ہم تک پہنچی ہے تو وہ کس نے بچائے نبی کریم علیہ السلام informative اس لیے غیب سارے اللہ جانتا ہے جب چاہے جتنا چاہے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑے اللہ رب فرما رہا ہے کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے جتنا چاہے وہ عطا فرما رہا ہے لہذا یہ جگڑا ہمیں مسال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج ہمارے مسالک کے اندر علم غیب ایک بڑا آٹھ ایشو ہے کہ غیب کا علم کون چاہتا ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے جس کو اپنی عطا سے چاہے اتنا نواز دے یہ اللہ کی قریمی ہے اور اللہ کی صحابت ہے وہ جس کو بھٹیے دیں ہمیں تو سب سے بڑی چیز کی خبر ہی آکے دو جانے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ علم اللہ کی سورہ لکمان اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لکمان کون تھے تو جواب کیا ہے اتنا زیادہ آدمی باقی میں پچاس کتابیں بھی پڑھ لو تو وہ باتیں اچھا ان کا زمانہ کون سا بعض لوگوں نے کہا ان کا زمانہ حضرت دعوت علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا ان کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہے میں نے اس پہ بڑی چیزیں کھگا لی ہیں کہ کہیں کچھ چیز مل جائے ایک انتہائی لیکن میں ان کو پچیس تیس تصیریں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچاؤں حضرت لوگمان صرف کانا شخص کا نام ہے اچھا ان کے باپ کا نام ان کے بیٹے کا نام جس بیٹے کو انہوں نے نصیحت دیکھی وہ بھی لوگوں نے لکھائی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فلان ہے یہ نام لکھائے جس بیٹے کو نصیحت دیکھا ہے فلان ہے یہ نام لکھائے یہ ساری باتیں ہیں قرآن نے صرف ان کا تاروخ ایک اکلمان شخص کے ساتھ کروایا اور اہل مکہ کو کہا گیا کہ تم بڑے اکلمان بنتے ہو اکلمان بننا ہے تو لوگمان کو دیکھ دو تمہاری شائری میں اس کا تلکراب لکھا ہوا ہے اور یہ بڑا حکیم شخص تھا تو یہ تو اپنے بچے کو پہلی تعلیم ہی کیا دے رہا تھا کہ بیٹا کیا نہ کرنا شرک نہ کرنا تو تم تو شرک کرتے ہیں لہذا لوگمان کے پیچھے چلو یہ دانا آدمی ہے تو اللہ کی طرف لوٹ کیا جائے اللہ سب کو جلائے کرنا میکن 물어� کو اس کیا کہا میٹھے میکن bananas رکھے ملتا پیچھے بڑا ٹھا ٹھا ٹھ ficou موسیقی